موضوع درس التنبیحات والتخریفات للمؤمنین سورة الحديث تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آلی ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یانی للنذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما ندل من العقب وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ اعلموا ان الله يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْكِلُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدا من نفع بولومه وولومكم في الدارين آمين إذا قال يقول تعالى أماءنا للمؤمنين أن تخشى قلوبهم لذكر الله اَيْتَلِينُ اِنْدَ الذِّكْرِ وَالْمَوْئِزَةِ وَسِمَائِ الْقُرْآنِ وَتَفْحِمُهُ وَتَنْقَادُ لَهُ وَتَصْمَعَ لَهُ وَتُطِيُّهُ اللہ تبارک و تعالى ان آیات میں ارشاد فرماتی ہے کہ اما آنا کیام امنوں کے لیے وہ وقت میاں قریب آیا ان تخشى قلوبهم لذكر الله اللہ کے ذكر کے لیے ان کے دل جو ہے وہ نلم ہو جائیں اَيْتَلِينُ اِنْدَ الذِّكْرِ جب اللہ کا ذكر ہو تو ان میں رکت ہو موعدت کے وقت میں اور قرآن کے سننے کے وقت میں جیسے اللہ نے مومنوں کی صفت بھیان فرمائی ہے وَإِذَاتُ الْيَتَالِهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا کہ جب مومنوں پہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اب اللہ باق فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کو سنیں سمجھیں اور قرآن کے تابع ہو جائے ہیں اور اطاعت کریں اللہ کے احکاموں کی یعنی وقت آ چکا ہے اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو قال عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ حدثنا صالح المری انکتادان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو قال ان اللہ استفتا قلوب المومنین فآدبہم لا راس سراس اشرت من نزود القرآن فقال حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نکل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تقریباً قرآن کے نازل ہونے کے تیرہ سال بعد یہ تنبیہ آ گئی کہ ابھی تمہارے دل جو ہیں وہ کیوں بوجھ گئے ہیں ان کے اندر وہ کیوں رکت پیدا نہیں ہوتی ان کے اندر وہ نرمی کیوں پیدا نہیں ہوتی دلوں کے اندر کیوں شدت آ رہی ہے اور کسابت آ رہی ہے چونکہ مومنوں کے دل جو ہوتی ہیں جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان پہ ایک خصوصی کیفیت تاری ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوں سے بے رہی ہوتی ہیں تو دل نرم ہوتا ہے تب آنسوں نکلتے ہیں اگر دل میں کسابت آ جائے دل میں زنگ لگ جائے تو پھر آدمی میں رکت پیدا نہیں ہوتی ہے ورنہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب اس کو مومن سنتا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کے دل کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں فقال آدمیانی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ آیا رباو ابن نبی حاتم ان الحصر بن محمد بن السبان حسین المروضی ان ابن المبارک بھی اسم مقالا ہوا ومسلم حدث آئیونت بن عبدالعالا قال آخواللہ ابن غہب قال آخواللہ ابن حارسن سعید بن حدال یعنی اللیسی انعون بن عبداللہ ان نبی ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قالا ما کانا بین اسلامنا و بین ان آتبن اللہ بھی حادیت آیت امیانی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ 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 الباسمین اس روایت میں حضرت عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے اسلام لانے میں چار سال بھی نہیں دودھ لے کہ اللہ کا حطاب آگیا یعنی ہماری حالت کیوں بد رہی ہے وہ پہلے والی کیفیت جو ہے وہ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے وَقَضَ رَوَا بُسْنَ بِي آخرِ الْقِتَابَ اَخَذِمُ النِّسَائِيًّا اِنْ دَدُسْتِيْرِ حَاظِ اللَّهِ اَنْ حَارُمُ السَّيْدِ اَنْ اِبْنِ وَابِ الْوِحِي وَقَدْ رَوَا بِالْمَاجَا اَنْ حَدِيثِ مُوسَىٰ اِبْنِ يَاقُوبَ اَنْ نَبِي حَادِمَ اَنْ اَبْنِ الزُّبَيْرِ نَبِي مِسْرَهُ وَجَعْلَهُ مِنْ مُسْرَدِ اَبِي الزُّبَيْرُ لَكِنْ رَوَاوُ الْبَدْدَارُ فِي مُسْرَدِهِ مِنْ تَرِيجِ مُوسَىٰ اِبْنِ يَاقُوبَ اِبِي حَادِمُ اَنْ عَامِرْ اَنْ إِبْنِ الزُّبَيْرَ المسْرُدِ نَبِي اللَّهُ تَعْلَى فَذَكَرَهُ وَقَالَ سُبْيَانُ الصَّوْرِي أَنِ الْمَسْرُوذِيَنِ الْكَاسِبِ قَالَ مِلْأَصْهَا رَسُولَةً مِلَّةٍ فَقَالُوا وَهَدِّثَا يَا رَسُولِ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ سَلْلَّهُ سَلْلَّهُ نَحَنُ نَكُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَسِ قَالَ سُمْعَنُ لُهُ مِلَّةً فَقَالُوا وَهَدِّثُ رَى يَا رَسُولِ اللَّهُ سَلْلَّهُ وَعَنُدُ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ الْعَظَرَ اَعْسَنَ حَدِيثٌ مُلُّهُ الَّذِنِ وَقَالُوا وَالْتَّذَرَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سَلْلَّهُ اب اس روایت میں آتا ہے حضرت ایک قصر روایت برماتی ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ وقت گزر گیا اور ان میں جیسے ہوتا نا کہ آدمی ملول ہو جاتا ہے تو ان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ قرآن سنائیں ہمارے دلوں کی کیفیت کا ہی تو اللہ باگ نے صورت یوسف نادر کی انا نفس وعلی کا آسن القصص اس کے بعد پھر کیفیت اداسی کی ہوئی ان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سنائیں تو اللہ نے آتران نادر کی اللہ نظر آسن حدیث کتاب انہوں نے شابئن پھر اس کے بعد ان کا دل بھرا تو ان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سنائیں تو اللہ نے یہ تنبیلہ دل کا دیکھے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے وہ جب جائیں اور تمہارے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں حضرت شداد بن آرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں کے دل سے وہ خوشو جو ہے وہ اٹھ جائے گا خوشو نہیں رہے گا خشیت نہیں رہے گی وہ جو قرآن پڑھنے پر آدھے پر اثرات مرتب ہوتی ہیں وہ نہیں رہیں گے بس ایک قرآن ہوگی زبان سے پڑھ دیں گے اور لَا يَتَجَاوَضُ حَنَاجِرَهُمْ وہ ان کے حلقوں سے نیچے بھی نہیں اترے کیوں جب عمل نہ ہو قرآن پر جب اللہ کے احکام کا رکم برداری نہ ہو صرف منزل کے طور پر ہو جی میں نے منزل پڑھنی ہے منزل ضرور پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اور نہ سمجھ ہے نہ فہم ہے نہ عمل ہے تو اس پڑھنے کا کیا پیدا ہوگا اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا رحمد دو جہاں نے فرمایا رُبَّ قَارِيُ الْقُرْآنِ يَتْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَانُهُ اَوْقَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سِلَّمْ حضور نے فرمایا ایسی بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان کو لحمت کر رہا ہے صحابہ حیران ہو گئے ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی رحمت آ دی ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن لحمت آپ نے فرمایا دیکھو قرآنِ مقدس میں یہ ہے کہ لعنت اللہ علی القاربین جوٹے پہ اللہ کی لعنت یہ ہے انہیں کہا انہیں کہا جب قرآن پڑھا ہے جوٹ بھی بولتا ہے تو لعنت قرآن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے قرآن میں ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین اللہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت فرماتی ہیں کچھ ظالم ہیں ظلم ہی کرتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن تو اس کو لعنت کر رہا ہے اسی بھی یہ خود قرآن کہتا ہے ظلم بھی کثیرا و یحبی بھی کثیرا اس قرآن سے کئی گمراہ ہو گئے اور کئی لوگوں کو ہدایت مل گئی یعنی اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو تو گمراہی ہو گئی وہ تو عمل نہ فرمانی ہو گئی اسی لیے قرآن کی شان ہے میرے آقا نے فرما ان اللہ یرفع بہا ذل کتاب اقواما و یدعو بہا آخرین اللہ اس کتاب سے قوموں کو اونچا کر دیں گے اور بعد قوموں کو ذلت میں ڈال دیں گے یعنی جنہوں نے قرآن کو پڑا اور قرآن کو پکڑ لیا اور قرآن پہ عمل کیا اللہ ان کو اونچا کر دیں گے اسی لیے ایک دفعہ گورنر مکہ جو ہیں اُس زمانے خلافت سید عمر میں رضی اللہ عنہ موآہ مدینہ منورہ حضرت عمر نے بولایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ من وعنی تعالی اہل مکہ تھا تم تو آگئے ہیں لیکن مکہ میں اپنا نائب گورنر کس کو بنایا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ابن عبضہ ابن عبضہ کو میں نے بنایا ہے ابن عبضہ من الموالی وہ تو غلام قوم میں سے ہے وہ تو موالی میں سے ہے تو انہیں موالی میں سے ایک بندے کو مکہ والوں کا حاکم بنا دیا ہے تمہیں پتہ نہیں مکہ والے کون ہیں اہل مکہ تو اہل اللہ وہ تو اللہ کے گھر والے ہیں جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کے گھر والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ تو حل اللہ ہیں حضرت نے عرض کیا اس نے کہا حمیر المومنین آپ نراض نہ ہوں میرے معلومات میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن جاننے والا سمجھنے والا بیان کرنے والا ابن عبضہ ہے تو حضرت عمر روپڑے اور فرمائے صدق رسول اللہ آپ نے فرمائے میرے محبوب نے سچ کہا تھا دیکھو آج اللہ نے غلاموں کو قرآن کی وجہ سے ہونچہ کر دیا کہ جو غلام تھے آج ہونچے ہو گئے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اگر صرف تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہمیں سواب ملتا ہے لیکن اگر تلاوت کے ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں سمجھ کے ساتھ عمل بھی ہو تو نجات تو تب ہوگی اگر پڑھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر مخالفت کر رہے ہیں اب دیکھو نجات جی قرآن پاک نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے اگر ہم قرآن بھی پڑھے ہیں سود بھی کھا رہے ہیں سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں بڑی بڑی ملے بھی چل رہی ہیں اور سارا معاملہ سود پہ ہے قرآن بھی ماشاءاللہ منزل پڑھتے ہیں جی فجر کی نواز کے بعد وہ جی ایک پارہ منزل ہے ان کی ماشاءاللہ منزل کس منزل پہ لے جائے گی تمہیں قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور رشوت بھی کھا رہے ہیں قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ ہمسائے کی لڑکیوں پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور بے پردگی بھی کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی بیگمات کو لے کے شام کو ماشاءاللہ سمندروں کے کنارے پہ جا کے حلہ گلہ بھی کر رہے ہیں کیا مطلب ہے قرآن پڑھنے کا یعنی اللہ سے بھی درامہ ہے کہ چوبیس گھنٹے فیشن میں اور آج آیت کریمہ کا ختم ہے دپٹے اوڑ کے اور صفید چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گی یہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ نہیں جا اندر تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کے ساتھ فراد کر یخادیون اللہ وہ ہوا خادی ہو اللہ فرمائے تم اللہ کے ساتھ دکھا کرتے ہو جب تم نماز ہی نہیں پڑھتے نہ نماز ہے نہ روضہ ہے نہ حج ہے نہ دکات ہے نہ حیاء ہے نہ شرم ہے بال کھلے ہوئے ہیں سر ننگا ہے الالعلان چینل پہ بیٹھے ہیں بکواس کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ ہم تو بالکل مسلمان اور پکے مسلمان ہیں مسلمانوں کے ٹھائکہ کو مرویوں نے لے رکھا ہے یہ مولوی کون ہیں ہمیں فاسق فاجر اور کافر بنانے والے یاد لکھو اور ایک لفظ یاد لکھلو ہمیشہ کے لئے مولوی یا عالم یا علماء کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں بات سمجھو مولوی کافر بناتا نہیں بتلاتا ہے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حضور کا منکر ہو مسلمان ہے کافر ہاں جی تو اب تو تم بھی کافر بنا رہے ہو جو ختمِ نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے جو قرآن کا منکر ہے جو موجزاتِ محمدِ مصطفیٰ کا منکر ہے جو حدیث کا منکر ہے جو جنت جہنم کا منکر ہے وہ کیا ہے تو اب تم بھی کافر بنانا شروع ہو گئے فیکٹری بن گئی کافروں کی یاد رکھو کوئی کسی کو کافر نہیں بناتا بتلاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ آمال آ گئے تو مکافر ہو اگر یہ آمال آ گئے منافق ہو اگر یہ آمال آ گئے فاسق ہو اگر یہ آمال آ گئے فاجر ہو وہ بتلاتا ہے بنانے کی کسی کو کیا طاقت ہے کوئی کسی کو کافر بنا دے یہ تو الزام ہوتا ہے اگر یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر یہ الزام نہیں بات کو سمجھا کریں صرف لفاظی میں نہ آ جایا کریں تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن جب پڑا جائے تو تمہارے دل جو ہیں جھپ جائے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَىٰ وَلَا يَكُونُوكَ الَّذِينَ وُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَّالَ عَلَيْهِمُ الْأَبَدْ بَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ نَحَ اللَّهُ تَعْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ يَتْشَبَّهُوا بِالَّذِينَ هُمِّلُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تنبیم فرما رہے ہیں کہ تم بھی یہودوں نصارہ کی طرح نہ بن جانا لَمَّا تَتَعْلَىٰ لَيْهِمُ الْأَبُدْ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي بِأَيْذِيهِمْ وَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيدًا مَنَبَدُوا وَرَا عَذُهُورِهِمْ کہ ان لوگوں پر جب مدت گزر گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو مدتوں کے بعد اب انہوں نے کیا کیا بدلو کتاب اللہ اللہ کی تورات کو بدل ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بدل کے پیسے حاصل کر کے فتوے بدل ڈالے اور اللہ کی احکام کو پسے پشت ڈال دیا وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ آرَاءِ الْمُخْتَرِفَتِ وَالْأَقْوَالِ الْمُتَفِقَىٰ اور مختلف آراء پیدا کی گھڑے ہوئے اقوال پر چل پڑے وَقَلَّدُ الرِّجَادَ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَخَدُوا أَحْبَالَهُمْ وَرُحْبَالَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنے احبار اپنے اپنے ان کے جو عالم اور صوفی ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کو بھی اللہ کے سوا ربوبیت کے درجے پر بٹھا دیا فَإِن دَذَارِكَ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَقْبُلُونَ مَوْئِزَةً وَلَا تَنِينُ قُلُوبُهُمْ بِبَادٍ وَلَا وَعِيدٍ ان حالات میں پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے اب ان پہ نہ کوئی وعد اثر کرتا ہے نہ وعید اثر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس لی فرمیا اب ان کے آمال جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ بگڑ گئے ان کے آمال جو ہیں وہ بیکار گئے ان نے تورات بدل ڈالی احکام بدل ڈالے اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو فتوہ بدل جاتا ہے غریب آدمی کرتا تو اچھا ہے اس کا تو ہاتھ کارڈو اگر کوئی بڑا آدمی چاہے ہو جی اس کو دو جیتے مار کے بھگا تو اس کو یعنی فتوہ بدل دیتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مبارک تورات میں تھی اس کو بھی بدل ڈالا ورنہ حضور کی شان جو ہے تورات میں انجیل میں ہر کتاب میں یعنی آپ میرے مسلمان بھائی جو ہندوستان سے آتے ہیں وہاں جا کر کسی پڑھن کے ہندو سے کہیں کہ ان کا جو رگ وید ہے نا اس کو کوئی مجھے درہا وہ رگ وید دکھاؤ اس میں باقیدہ وظاہب سے بشارات موجود ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بلکل وہ منظر موجود ہے کہ کہاں پیدا ہوں گے جیسے تورات میں تھا کہ مولدہ مکہ تا مکہ میں پیدا ہوگا وَمَحَجَرُهُ يَفْرِبَا اور مدینہ منورہ میں حجرت کرے گا وَأَنَّهُ يَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ حَدِيَةَ قَبُول فرمائیں گے وَلَا يَعْقُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ صَدْقِ قَبَال نِکھائیں گے بَيْنَكَ تَفَيْحِ عَلَامَةٌ اور آپ کے توکندوں کے درمیان میں ایک مہر کی علامت ہوگی اور حضور کی اتنی وضاحت لکھی تھی کہ جب آپ چلیں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے اوپر سے نہیں کہ اتر رہے ہیں اور جب آپ لاکھ آدمی میں کھڑے ہو جائیں سب سے اونچے نظر آئیں گے اچھا حانا کہ حضور کا قد مبارک لمبا نہیں تھا یاد رکھو حضور کا قد مبارک جو ہے جنہوں نے حلیہ بیان کیا ہے میرے مدنی پاک کا وہ فرماتی ہے کہ اس میں طول فاہش بھی نہیں تھا یعنی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ برا لگے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ چھوٹا نظر آئیں ملوم ہوا کہ درمیانہ قد مبارک تھا امت بھی ایک درمیانی اور سرکار دعالم کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا لیکن کمال موجزہ ہے کہ حضور مسلم لاکھ سعبہ میں کھڑے ہیں سب سے اونچے نظر آتے ہیں آب کمال یہ تھا کہ میرے سرکار کو اللہ نے ایسی موجزات عطا فرمائے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مناہ میں تھے حضور خطبہ دے رہے تھے اب سبا لاکھ آدمی مناہ میں ہو کسی نے کسی جگہ خیمہ بنا لیا کسی نے کسی جگہ بنا لیا کسی نے کپڑا لٹکا لیا تو فرمایا جب حضور خطبہ پڑھ رہے تھے مسجد خیف میں تو ہم سب ایسے محسوس کرتے تھے کہ ہمارے خیمے میں کھڑے ہو گئے حضور خطبہ دے رہے ہیں یہ شان تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں ایک صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ کانا یتکلم ہو جب حضور سرکار دو عالم بات کرتے تھے کہ ان شمس یجری فی وجہ ہی گویا سورج آب کے چہرے پہ دور رہا ہوتا اتنا نور ہوتا تھا اتنا روشمی ہوتی تھی کہ ان شمس یجری علا وجہ ہی گویا کہ سورج آب کے چہرے پہ ہے یہی وجہ تھی نا کہ جب حضور پیدا ہوئے آپ اچھے تھے یعنی ابھی آپ کوئی تقریباً دو سال کی عمر بھی نہیں تھی آپ کی تو مکہ میں بارش یہ نہیں ہوئی لوگ کٹھے ہوئے دعا کے لیے تو عبید طالب جو ہے اس نے بتا کیا کیا وہ جلدی سے گیا اور بعد رہی وایات میں کہ عبدالبطلب اور ماد میں کہیں عبید طالب نے وہ حضور کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آیا اور قابل شریف کے درماتے کی اپنے لے گئے چھوٹی سی دیوار آگے پڑی ہوئی ہے اس عطبطل بات پہ رکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں عمل تو کوئی نہیں ہے اور اس خوبصور اچھے والے کو لائے ہیں اور یاد رکھو زندہ سے وسیلے پکڑنے میں کوئی جھگڑا نہیں وسیلہ بادل موت میں جھگڑا ہے یاد رکھو زندگی میں وسیلے میں کیا جھگڑا ہے زندگی میں تو آدمی مزرگوں کو کہے گا ملے لیے دعا کرو علماء سے کہے گا ملے لیے دعا کرو اس میں نے کوئی جھگڑا ہی نہیں اچھا اس کے بعد اللہ کی شام دیکھیں بابش ہو گئی تو ابی طالب نے خوش ہو کے حضور کی شان میں کسیدہ لکھا وَأَبْيَدَا يُسْتُسْكَلْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اوہ گورے چیرے والا تیرے چیرے کو دیکھتے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں حالانکہ ابو طالب کافر ہے ابو طالب کافر تھا مسلمان نہیں دعا ہے لیکن حضور کے یہ ساری چیزیں جو ہیں کتابوں میں موجود تھی علامات میں موجود تھی آج جو توراد بدل گئی اس میں بھی صفت محمد مصطفیٰ موجود ہے آج انجیل چار ہو گئے ایک نہیں ہے انجیل لوک لوکا ہے انجیل مکوکس ہے انجیل یوہنہ ہے شاروں کے اندر اب بھی حضور کی صفت موجود ہے اور جو ہندو حضرات کے بید ہیں ان میں بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صفت موجود ہے ان کو من نہ پڑے اور بعض کتابوں میں ہندو کے ویعت میں ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مرنے کا وقت آئے تو وہ کہتے ہیں وہ ہندی زبان میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ لو اپنا روح نہیں نکلے گی نہیں ان کے ویعتوں میں لکھا ہوتا انہیں تو کام ہی نہیں کیا ہمارا کام تو ہے نا لڑانا جگڑا فلمیں ڈرامیں فیشن ڈیزائن ہم نے دین کے لئے تو کوئی کام نہیں کیا ہم نے تو اسلام کے لئے کوئی یہ تو اسلام مذہب حق ہے وہ قائم رہے گا اس کو دنیوں کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے ورنہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا جو کر رہے ہیں ان پر اعتراض ضرور کیے جو کوئی بھی ان کی خدمت کر رہا ہے اس میں الگام ضرور لگائے ہیں یہ وہابی ہیں یہ تبلیغی ہیں یہ فلان ہیں یہ فلان ہیں یہ غلط ہیں یہ بدعا دخوابہ تو صحیح کام شروع کر دو غلط روک جائے گا اعتراض کرنے کے بجائے تم صحیح کام شروع کر دو یا ان کے ساتھ جا کے ان کو بتا دو یہ کہتی ہے نہیں اعتراض کون کرتا ہے جو کبھی نہیں جائے گا اچھا مدرسے والے چندہ کھا جاتے ہیں چندے خور ہیں چندہ اعتراض کون کریں جو کبھی ایک روپیہ بھی مدرسے کو جندہ نہیں دیا ہوگا جو دے گا وہ اعتراض کیوں کرے اعتراض ہمیشہ وہ کرے گا جو اپنا پیسہ توائے فون پہ لٹائے گا مجرے میں لٹائے گا اپنا پیسہ جو ہے زنا میں شراب میں لٹائے گا یہ مدرسے مول ہوئی ہوئی چندہ کھا کھا کے مرتے ہیں ہر وقت چندہ چندہ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے چندہ تو حضور پاک نے بھی کیا ہے صحابہ سے حضور نے چندہ مانگا ہے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نجائد استعمال نہ کرو یہ تو نہیں کہ چندہ کرنا حرام ہے چندے سے دوسرے کام چلتے ہیں تو اس لئے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ان کے دل جو تیرا سخت ہو گئے وہ اپنے احبار اور رہبان کے پیچھے چل پڑے ان کو رق بنا لیا وَقَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِبُونَ فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِیفَاقَهُمْ لَعَنَّاہُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَنْ يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَا عَمَّوَادِئِهِ چونکہ انہوں نے اللہ سے احدت توڑ ڈالا تو اللہ نے بھی لعنت کر دی اس لعنت کی وجہ سے وہ ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی کتابوں کے کلمات کو بدل دیتے تھے ان کے دل جو تیخ سخت ہو گئے اور جو اللہ نے ان کے لئے لکھا تھا بھول بیٹھے ہیں اے فَسَدَتْ قُلُوبَهُمْ فَقَسَدْ وَسَارَ مِنْ سَجِیَتِهِمْ وہ بھول گئے ان کی عادت ہو گئی تعریف القرم مرادِهِ اللہ کے کلمات کو اس مقام سے بدل کے دوسری جگہ وَتَرَكُ الْأَعْمَالِ الَّذِي أُمِرُوِهَا اور عمال چھوڑ دیے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وَرْتَقَبُوا مَا نُحُوَنْهُ اور ان چیزوں کا افتقاب گیا جس سے اللہ نے منح کیا تھا وَلِهَادَا نَحَ اللَّهُ تَعْلَى الْمُومِنِينَ يَتْشَبَّهُ بِهِمْ فِيشِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَةِ اللہ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ خبردار تم بھی اہلِ کتاب کی طرح نہ ہو جانا تم بھی اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑنا تم بھی اللہ کے قرآن کو نہ بدل لینا تم بھی اللہ کے قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا ارتقاب نہ کرنا وَقَدْ قَالَيْبْ طَبِيْحَاتِ مَحَدَّثْنَا عَبِي قَالَا حَدَّثْنَا عَشْيَابًا خَرَاش قَالَا حَدَّثْنَا حَجَّاج مَدِينَ عَلَمِن سُورِ الدِّن بُوتَمَنِ رَبِي بِنِ عَبِي مَیْلَتَا الفَذْدَارِي قَالَا حَدَّثْنَا عَبْدِ اللَّهِ رَبِي بِالْمَسْعُدٍ رَبِي اللَّهُ تَعْلَانُ وَالْدَثْنَا سَمِدُ عَعْجَبِ رِيَ مِنُ لِلَّهِ شَيْئًا من کتاب اللہ اَوْ شَيْئًا قَالَهُ نَبِي قَالَهُ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سِلَّمْ حَدْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنِ مَسْعُودٍ رَبِي اللَّهُ تَعْلَانُ اللہ کے قرآن سے زیادہ عجب چیز یا سرکار دو عالم کے فرمان سے زیادہ عجب اور محبوب چیز میں نے کوئی نہیں سنی اِنَّ بَنِي اسرائیل رَمَّاتَ عَلَيْهِمُ الْعَبَدِ بَنِي اسرائیل کا جب زمانہ پیغمبروں سے جدائی کا زیادہ ہو گیا فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ اُن کے دل جو تھے وہ شخت ہو گئے اِقْدَعُوا کِتابًا من ان دیانفظ اُنہیں اپنی طرف سے تورات میں ڈال دیا اِسْتَعْوَتُ قُلُوبُهُمْ وَاسْتَحَلَّتُ وَاسْتَلَضَّتُهُمْ وَاسْتَلَضَّتُ وَرْ اپنی طرف سے حرام کو حلال کر ڈالا وَلَحَلَالُ کو حرام کر ڈالا وَقَانُ الْحَقُ يُحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكْسِي مِنْ شَعَوَادِهِمْ وَقَالُوْ تَعْلَوْ نَدْوِ بَنِ اسْرَائِيلَ اِلَا کِتَابِ نَاحَذَا اب اُنہوں نے بڑو اسرائیل کو اپنی اس کتاب کی طرف دعوت دی فَمَنْ تَعْبَانَا لَيْتَرَقْنَاهُمْ وَمِنْ قَرْئَا لَيْتَابِنَا قَتَلْنَاهُمْ اور یہ بھی فیصلہ کیا جو حباری اس کتاب کی پیروی کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کر ڈالے گے فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَقَانَ فِيهِمْ رَجْنُ فَقِيهُنْ انہوں نے ایسا کیا ان کے اندر ایک آدمی سمئن دار تھا فَلَمَّا رَاهَا مَا يَسْنَعُونَ عَمِدَ اِلَا مَا يَعْرَبِنِ قِتَابِ اللَّهِ وَقَتَبُوا فِشَيْنِ لَطِیفٍ سُمَّا عَذْرَجَهُ اس نے ایسا کیا کہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ چیزیں جو تھی ہوں لکھنا لی فَيَعَلُوا فِي قَبْنِ سُمَّا عَلَّقَ ذَلِكَ الْقَرْ نَبِیُنُ کے ہی فَلَمَّا عَقْسُرُ قَدْرَ قَالَبَاتُمُ لِبَادِ يَا هَا اُلَا اِنَّكُمْ قَدْعَفْشَيْدُونَ قَدْعَفِي مَنِ اسرائیل فَدُو فُلَانًا فَآرَضُو عَلَئِ كِتَابَكُمْ انہوں سے نہیں یہ کیا کہ اس کو اللہ کی تورات کے احکام کو لکھ کے اپنے اندر گلے کے اندر ڈال لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہہ لوگو تم نے بنو اسرائیل میں قتل عام کر دیا ہے فلا آدمی کو بلاؤ اس پر تم اپنی کتاب جو ہے پیش کرو وَإِنَّوْا اِنْتَابَاكُمْ فَسِتَابَكُمْ اگر وہ بندہ تمہاری اتباع کر لے تو سارے لوگ تمہارے پیشے چل پڑیں گے اگر وہ انکار کرے تو اس کو قتل کر دو فَدَو فُلَانًا فَآرَضُو عَلَئِ كِتَابِنَا فَآرَضُو عَلَئِهِ آرَضُو عَلَئِهِ اس پر انہوں نے اپنے لکھی ہوئی کتاب پیش کی اسے کہا پڑھ کے سناو اس کے اندر کیا ہے فَآرَضُو عَلَئِهِ الْآخِرَ سُمَّ قَالُو اَنُؤْمِنُ بِحَادَا قَالَنَا مَا مَنْتُ بِمَا فِي حَادَا وَأَشْعَرَ بِيَدِينَ الْقَرْنِ فَتَّرَقُوهُ اب جب اس کو کہا کہ کیا تم ہماری کتاب میں ایمان لاتے ہو اور نے کہا ہاں میں اس پر ایمان لاتا ہوں وہ اشارہ کر دیا جو گھرے میں لٹکائے ہوا تھا وہ تو اصل کتاب تھی نا تو انہیں سمجھا ہماری کتاب تو مان رہا ہے تو انہیں چھوڑ دیا اس کو قتل نہ کیا اب اس کے مرنے کے بعد جب یہ راز کھلا اب بنی اسرائیل میں پھر اختلاف ہوا تو وہ تقریباً اس دور میں جو تھے تقریباً بہتر فرقہ بن گیا وَخَیْرُ مِلْهُمْ بِاللَّةَ سَابْدِ الْقَرْنِ اور ایک وہ جماعت تھی جو اس حق والے بندے کے تابع ہو گئی قَالَيْمَنِ مُسْرُدِ مَنْكُمْ عَوْشِقُبِكُمْ مِنْبَكِئِتُمْ وَبَكِئِمْ بَكِئِمْ انْتَرَا أُمُورَنْ تُنْكِرُونَهَا حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اے لوگو وقت آئے گا زمان آئے گا تم ایسی ایسی چیزیں دیکھوں گے جو بالکل منقرات ہوں گی اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو ان کو غلط کو غلط سمجھنا یعنی دل میں ان کی برائی کرنا اور ان باتوں سے دور رہنا تو یہ باتیں جو تھی بنو اسرائیل میں تھی اور اب ہمارے اندر بھی آگئیں فرما ابو جعفر تبری حضرت نائب نحمید قال آجرین مویت نبی معاشر ابراہیم قال آجرین ابن عرقوبی نسوس نے وقال آب عبداللہ حالاکہ من نمی آر ماروین حائن منکر فقال آب عبداللہ حالاکہ من نمی آرف قلب ہو ماروین منکر قلب ہو منکرن اتریس آیا اس سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا وہ لوگ حلاک ہو گئے جو بھلائی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے بنا نہیں کرتے حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں وہ بھی حلاک ہو گئے جو دل میں معروف کو معروف نہیں سمجھتے اور منکر کو منکر نہیں سمجھتے انہ بنی اسرائیل لما تعالیہم العبد وقصت علیہم اقلوبہم اخترہو کتاب بین ایدیہم وارجرہم استحوت ہو قلوبہم استحوت ہو حق سندہم منو اسرائیل نے خود کتاب بنا ڈالی وقالون عرض من بڑی سہر حضرت کتاب ومن آم ربیت رکھنا ومن قبر بیگتنا وطالب جارجنم کتاب اللہ فی کرنس بجال کرنا بین سندوتی ہے اس نے اندر کرن لٹکا ہے اس کے اندر صحیح قرآن لکھا تھا حلما کیا طور میں آرہ قال آمنتو بھی ویمید القرآن بین سندوتی فماری لاولوی حضرت خیرین المدی ملت صاحب القرآن قولو تعالی اعلمو ان اللہ یوہیل ارض بعد موتیہا قد بینا لکم اللہ یا تلال لکم تاکلون فی اشارت اللہ تعالی اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اللہ مدت زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں مدت دنوں کو بھی قرآن سے زندہ کر دیتے ہیں مصیبتوں کے بعد شدت کو کھول دیتے ہیں جیسے زمین ہے بنجر خوشک پڑی ہوئی ہے اس میں بارش بیج دیتے ہیں بالغیس الحتان بارش متواتر برس رہی ہے کہتا لکہ یا دل قلوب القاسد ببراہین القرآن اسی طرح اللہ دلوں کی مردگی کو بھی قرآن کہ دلائل سے زندہ کر دیتے ہیں جب دلوں میں اندھیرہ تھا تو قرآن کی روشنی پھر اندر داخل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی داد حادی ہے وہ کی گمراہی کے بعد بھی جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اس کی شان ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے گگراہوں کو ہدایت عطا فرما دے چونکہ وہ جو چاہیں وہ حکمت والے ہیں وہ عدل والے ہیں اس کا ہر حکم اس کا ہر عمل جو ہے وہ عدل ہے انصاف ہے وہ مہربان ہیں وہ جاننے والے ہیں وہ سب سے متعالی ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کا دیتے ہیں بل اللہ اعلم کہتے جی کہ میری بیوی کو ایام حیض کی عادت جو ہے وہ ہمیشہ سات دن تھی اب چودہ دن ہو گئے ہیں پھر بھی خون کا دھبا لگ جاتا ہے یاد رکھو کہ دس دن کے بعد حیض نہیں ہوتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اکل المدد حیض کی کم سے کم مدد تین دن ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتی ہیں دس دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہے استحادہ ہے یہ حیض نہیں ہے وہ غسل کرے نمازیں پڑھے تواف کرے سب کچھ کرے مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ چالیس نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت مسجد نبوی سے قدا نہ ہو تو کتب لہو براؤت من النفاق اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتی ہے اور ایک حدیث میں ہے براؤت من النعر اس کو جہنم سے بری کر دیتی ہے حدیث ضعیف ہے لیکن یادرکو فضائن آمال میں ضعیف حدیث جو ہے وہ مہجسین کے نزدیک حجت ہوتی ہے یادرکو ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں احکام ایک ہوتے ہیں فضائن عقیدے کے اندر تو یا قرآن ہوگا یا حدیث صحیح ہوگی احکام میں بھی حدیث صحیح ہوگی لیکن فضائن کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل حجت ہوگی کہتا ہے جی کہ ایک عورت نے تواف دیارت کیا ویل جیئر میں تھی وہ تھکی ہوئی تھی سو گئی اسی حالت میں اس نے تواف کر دیا پھر اٹھ کے جب بیدار ہو گئی تو پھر وجوہ نہیں کیا لیکن تواف دوبارہ بھی کر دیا تو تواف تو اس کا ہو گیا تواف دیارت تو اس کا ادا ہو گیا حج بھی مکمل ہو گیا لیکن دم دے گی ایک آدمی کراچی سے احرام باندھ کے آیا اس نے آکے تواف کیا اور صفہ مروہ نید آڑا اپنے بال کارٹ کے احرام کھول دیا دم پڑ گئی کیونکہ صفہ مروہ جو ہے وہ عمرے میں واجب ہے اور تر کے واجب پر ایک بقری بطور دم دینی لازم ہوتی ہے تو میرا بھائی جب تم عمرے پہ آ رہے تھے مسائل پہلے پڑھ لیتے سمجھ لیتے کرتی کیوں کرتے سمجھ لیتے سمجھ لیتے سمجھ لیتے سمجھ لیتے اگر ایک عورت نے احرام باندھا ہوا ہے لیکن آیا میں ہے راگ ہے کوئی بات نہیں وہ اپنے مکان میں بیٹھی رہے جس دل اس کا ہے جو ختم ہو جائے غسل کرے کپڑے بدلے آ کے اپنا عمرہ پورا کرے اگر میں نے ریاض سے احرام باندھا تھا لیکن وہ چپل جو لیے تھے وہ گم ہو گئے تو میں نے بوٹ پہنے رکھے کوئی بات نہیں پورے مکہ شہر جو ہے جہاں تک حدود حرم ہے وہ سارا مسجد الحرام ہے اور جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے ایک کا لاکھ ملے گا مسجد الحرام اسی چار دیواری کا نام نہیں ہے مسجد الحرام پورے حرم کا نام ہے قرآن میں ہے نا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجِسْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ آمِهِمْ حَاذَا تو اس کا معنی ہے یہ توڑا ہے کہ مشرق باب عمرہ کے دار کھڑا رہے حد سے حرم دے اس کو روکا جائے گا اس سب کو اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے اسی طرح فرمائے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَقُنْ أَحْلُهُ حَاذِرِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حجِ تمتو اور قرآن وہ کر سکتے ہیں جن کا بال بچہ مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو تو مسجد الحرام میں تھوڑا رہتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے جمعہ میں غلطی ہوئی لیکن امام نے سجد صاحب نہیں کیا بہرحال بعض فقہہ کہتے ہیں جب مجمعہ بہت زیادہ ہو تو ایسی خطا پہ نہ کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا نمازیں برباد ہو جائے گی چونکہ اگر غلطی ہو گئی ہے لیکن مجمعہ اتنا بڑا ہے تو اس لئے اگر نماز پھر بھی ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز لوٹاؤ مجھے عشاء کے وطر کی تیسری رقعات میں بھول گیا کیا پتہ نہیں کیا بھول گیا بارہ سورہ بھول گیا نہیں وطر نہیں ہوئے اگر پشاب کے بعد سفید کترے آتے ہیں اس پہ غسل نہیں ہوتا ہے وہ استنجا کافی ہے کبھی کبھی نماز میں ہم تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہماری دعا پوری نہیں ہوتی کہ امام سلام پھیل دیتے ہیں ہم بھی امام کے ساتھ سلام پھیلیں گے ہم امام کے تابع ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں اگر ایک باپ کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹے نے الگ کام شروع کیا باپ نے پیسہ نہیں دیا ہے تو اس کی جہداد میں بھائی شریک نہیں ہے بھائی تو جو باپ سے نراضت آئے گی شریک ہے حضرت علی کی پہدائش مکہ میں ہوئی تھی والدہ کی طبی اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے اگر صفا مروضی شروع کرو عدا نہیں ہوگی دوبارہ کرو چونکہ تو قرآن ہے انہ الصفا والمروط من شائر اللہ آپ یہاں حرم میں کیوں نہیں پڑھاتے تو حرم میں تو پڑھا رہا اور کہاں پڑھا رہا ہاتھا نہیں کیا رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آلکر جو ہے پیر ہیں بزرگ ہیں مختلف سلسلے ہیں میرا بھائی ایک بات یاد رکھو اگر مرشد اتباع سنت والا ہے اس کا لباس اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا کھانا پینا سب تابع ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے وہ صحیح مرشد ہے اس سے تعلق رکھیں اگر ایک آدمی نے عمرے میں طلاف بھی کر لیا صفہ مروہ بھی دور لی سر کے بال نہیں مڑائے تھے کہ موچھیں بنا اگر تھوڑے بال کاتے ہیں تو دو چاریال خیرات کر دیں اگر پوری موچھیں کاتی ہیں تو دم پڑ گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں میرے بچے تو ہوتے ہیں لیکن فوت ہو جاتے ہیں اللہ آپ کو طول العمر اولاد تعاف فرمائے میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں آپ اپنے لیے کریں اس کے لیے دعا کرو اگر ایک آدمی نے تین طلاقیں دی ہیں تو ہنبی مسلک میں کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے پہنے خواہن بے حلال نہیں ہو سکتی اور تقریبا یہی جمہور کی رائے ہیں لیکن بعض علماء ایک مجلس کی طلاق سلاسہ کو ایک کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے لیکن احناب کے نزدیک کوئی گنجاش ہے حرم پاک میں جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں لفافے میں بند کر کے اپنے پاس رکھو کبھی تبدیل نہیں ہوں گے بہرحال لوگوں کے نہ پہنو بغیر اجازت حرم میں افضل عبادت تواف ہے اگر تواف نہ کر سکو تو پھر نفل پڑھنا ہے وہ بھی نہ کر سکو دے بیٹھ کے دیارت کرتے رہو قرآن پڑھتے رہو حرم کے اندر تصریر لینا اندر لو یا باہر لو تصریر لینے بھی لانت ہے اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کیا ہے اور سر سے بال کٹا چکے تھے اور دوبارہ عمرے میں نمی کٹائے دم پڑ گئی بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھرانا پڑے گا اس طرح پھروا ہو جب تک نہیں پھروا ہوگے آپ احرام میں ہیں احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا میں نے حالت احرام میں خوشبو والے سابن سے ہاتھ دھولئے ایک دو ریال خیلات کر دو ہم مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہمارا سامان نہیں آیا تھا ہم نے واپسی پہ احرام نہیں باندھا عمرہ کرو اور دم بھی ادا کرو یا فوراں میکات پہ جا کے عمرہ کر لو یعنی مدینہ شریف دوبارہ چلے جاؤ یا تائب چلے جاؤ عمرہ کر لو تو دم نہیں پڑے گا سابن سے آج دھولنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے دو ریال خیلات کر دو صدو کی نماز فر جماعت کے ساتھ میں نے پڑھ دی دو رکعہ جو سمجھ تھی وہ میں نے نماز کے بعد پڑھی ہے ملکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ضروری ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو لیکن اگر کوئی فجر کے بعد بھی پڑھ لے تو ادا ہو جاتی ہے اگر میں عمرہ کر رہا تھا احرام کے نیچے دوسرا تولیہ بھی بات ہوا تھا کوئی بات نہیں عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے عذاب القبر حق لا ينکرها الا ظالم او مذل امہ عربہ کا اتفاق ہے اور عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے لیکن دعا کرو اللہ ہمیں بچائے اگر طواب کے پہلے تین جکروں میں وضو ٹوٹ گیا جب بھی ٹوٹ گیا ہے چھوڑتو وضو کرو پھر پورا کرو کہتے جی کہ دور احسن میں مطاف خالی ہوتا ہے لیکن امام کے پیچھے بھی صفحیں موجود ہوتی ہیں اور جو دور ہیں ان کو بھی صفحیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہیں افضل یہ ہے کہ اتنے سال ہو کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان نے کالی میندی لگانے کا فتوہ دیا ہوا ہے کس مولوی صاحب نے فتوہ دیا ہے نام تو رہا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بدنام مولویوں کو کر رہا ہے کسی مولوی میں فتوہ دیا مزجد عائشہ سے عمرہ کرنا بلکل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سو عمرہ بھی کرو تو جائز ہیں لیکن حنابِ لا رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عذر تھا ضرورت تھی نہیں کر سکا تو کرے ورنہ نہ کریں آپ تواب اپنے لیے کیا کریں دوسروں کے لیے نہ کیا کریں انہوں نے دعا کیا کریں تواب جب ہم ختم کریں گے آخری اشارہ کریں گے تو پھر بسم اللہ نہیں کہیں گے بس اللہ اکبر وللہ حلام بسم اللہ اللہ اکبر تو شروع میں ہوتا ہے بسم اللہ ہمیشہ شروع یہ نہیں کہ ہم دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر میں نے دبائی سے آیا ہوں دو دن کے لیے میری بیوی حیض کی حالت میں ہے عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی لازم عمرہ بھی اس کو قضاء کرنا پڑے گا ربنا تکبل منا انکا انکو الصمیع العلیم اللہم جعل لنا ولی المسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل لذیک وخرجا ومن کل بلائن آفیا موسیقی